موسیقی اور جس طرح سے ایک نیرٹیو مخالی پارٹیوں کی جانب سے کرکہ پرستانزیموں کی جانب سے جو نیرٹیو کریٹ کیا جا رہا ہے اس کے لیے مسلمانوں کا بھی ایک سمیٹ یہاں پر بلا گیا ہمارے ساتھ یہاں پر علی ملہی موجود ہیں کافی مشہور ہیں گلبرگاہ سے ہیں سر یہ آج جو سمیٹ ہوا یہاں پر آج پورا اختتام پذیر ہوا تو آپ اس کے باتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے اتحاد نیوز کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمیشہ سے ایک جو وائس لیس پیپل ہیں ان لوگوں کی آواز اٹھا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آج جو یہاں پر سوشل میڈیا انفلوینسر سمیٹ دو ہزار باویس کا جو یہاں پر احتمام کیا گیا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ جتنے بھی جو میڈیا چینلز جو یوٹیوبرز جو انفلوینسرز جو لوگ عوام الناس کے سامنے جو اپنی سچائی اور حق کے ساتھ جو بات پیش کر رہے ہیں ایک بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں تو اسی کے لیے جو آج جو سوشل میڈیا انفلوینسر سمیٹ دو ہزار باویس یہاں پر کیا گیا جس کے اندر تمام سوشل میڈیا کے جتنے بھی انفلوینسر ہیں پورے ملک بھر کے تقریباً وہ لوگ تمام لوگ یہاں پر آئے تھے جو اپنی اپنی رائے اور اپنا اپنا ایک سٹریٹیجی اور اپنی اپنی ایک کام کرنے کا طریقہ یہاں پر ایک دوسرے سے شیئر کیے ہیں اور ایک ہم نیٹورک بن کر عوام الناس کے درمیان میں جائیں گے تاکہ جو کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک جو بھی ایسے ایشیوز ہو رہے ہیں خاص کر مائنورٹی مائنورٹیز اور مرجنلائز کمیونٹیز جو ٹوٹلی جن کی وائس کو بھی نظرانداز کیا جا رہا ہے مین سٹریم میڈیا کے ذریعے سے تو ان کی آواز اٹھا رہے ہیں آج ملک بھر میں جو حالات ہیں جو لگاتار آئے دن ایک نائے ایشیو بنایا جا رہا ہے کریئٹ کیا جا رہا ہے نیریٹیوز بلڈ اپ کیا جا رہا ہے ہیٹ پھیلائے جا رہا ہے خاص کر جو مسلم لوگوں کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں جو ہیٹ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کے خلاف میں ہمیں لڑنا بہت ضروری ہے اس کے خلاف میں ہم ہر وہ میدان میں لڑنا ہے اور سوشل میڈیا میں بھی جس طریقے سے ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر ٹرینڈ لائے جا رہا ہے دیکھ سکتے آپ کشمیری فائلز لا کر جس طریقے سے لوگوں کے درمیان میں تھیٹر کے ذریعے سے تھیٹر ایک یہ تھا کہ کلچر کو اور انڈیا کے جو سیکولرزم کو وہ پیش کرنے کی چیز تھی لیکن آج اس کو بھی نفرت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو ہمیں بھی اس کے خلاف میں آواز اٹھانا چاہیے اور ہمیں بھی اس کے خلاف لڑنا چاہیے یہ جو ہیٹ ہے نفرت ہے اس کا اگر جواب ہونا چاہیے تو محبت ہی ہو سکتا ہے نفرت نہیں ہو سکتی ہے تو ہم محبت سے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں تو میں اتحاد نیوز کو بھی آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں عوام الناس سے کہ اتحاد نیوز کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں سبسکرائب کریں اور فالو کریں